اچھے سیر آج فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل یعنی ایک سو تین افراد کا ٹرائل جو ذرائع کے مدابق کو مکمل ہو جتا ہے کیا کچھ آئے سماعت کے دوران ہوا چھے رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا بینچ کے اوپر بھی اطلاعات ہوتا ہے یا نورت کی بینچ کی تشکیل کی بھی صدا کی گئی تو کیا کچھ ہوا آئے سماعت کے بینچ نے آج ایک بڑا مناسب اور انسانی حقوق یومن رائٹس پہ مبنی فیصلہ کیا ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ کے ناظرین کہ آج حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہونے جا رہا کیونکہ آج بیس ہی نہیں اس پہ ہوئی آج جو ہو سکتا تھا کہ کوئی ابوری فیصلہ وہ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی تکلیف کو طول نہ دیا جائے تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اس بینچ نے کہ نمبر ایک یہ اتنی کاروائی ہوئی ہے جو ایک سو تین ملزمان اور ایک سو تین ملزمان جو ہیں وہ ان میں سے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کی ہیرنگ پوری ہو گئی ہیرنگ مکمل ہو گئی ہے فیصلہ ہم نے روکا ہے کیونکہ فیصلہ کیونکہ سپریم کورٹ نے روکا ہے فیصلہ اب وہ جو نے کہا ہم نے ہیرنگ کر رہی ہے فیصلہ ہمارے پاس سیار ہے آپ فارغ کریں گے ہمیں سنا دیں گے سپریم کورٹ نے کہا ان میں بریت کے بھی ہوں گے ان میں کہا بریت کے بھی ہیں سپریم کورٹ نے کہا ان میں شورٹ سینٹنسز بھی ہوں گے ان کا شورٹ سینٹنسز بھی ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جو بریت کے ہیں جو شورٹ سینٹنسز ہیں وہ ہمارے پاس لائقے آؤ ان کی تفصیل لاؤ اور ہم ان کو دوبارہ ان کو ہم ریلیف دیں گے اور ان کو جس نے بری ہونا ہے اس کو بری کرو اب اس کو اور چار مہینے پانچ مہینے کیوں گرفتہ رہا ہے اور جس کو چھوٹا سینٹنس ہے سال ملنا ہے سال آپ نے پہلے رکھا ہوا ہے اس کو تو اس کو سیکشن 382 کہتا ہے اس کا فائدہ دیا جائے وہ 382 کیا کہتا ہے کہ جتنا عرصہ تفتیش کے دوران اور ٹرائل کے دوران ملزم نے جیل میں کٹا ہو وہ اس کی سزا سے منہا کیا جائے تو یہ ایک بڑا ریزنبل فیصلہ ہے وہ انہیں بلایا اور جمعیرات کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ان میں سے رہائیاں متوقع اور باقی جن کے سیریس ہیں ان پہ جن پہ سیریس ٹرائل ہیں ان پہ ہمارا اعتراضات ہماری سارے تافرات وہ سب موجود ہیں اور ہم ان کو بارے میں کیس آجاتے ہیں ایک چیز بتائیے گا مسارہ تلالی صاحب نے بھی وہ نقطہ اٹھایا کہ اگر کچھ کے فیصلے سنا دی جاتے ہیں مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بری ہونے والے ہیں یا جن کی سزائیں کم ہیں ان کے فیصلے آناؤنس کر دیجئے اور پاس کر دیجئے آرڈر تو کیا وہ سپریم ان کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہوگا اور سفیلین کا فوجی ٹرائل میں جو فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے مترادت نہیں ہوگا نہیں ان کے انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور وہ ان کا کہنا ہے کہ آپ جن کو اکوٹ کر رہے ہیں جن کو 382 کا فائدہ دے کے اور رہا کر رہے ہیں ان کو آپ کر دو اور وہ اس معاملے بحث سے باہر نکل جائیں لیکن بحث کہ کیا فوجی عدالتیں سفیلین کو ٹرائل کر سکتی ہیں کہ نہیں وہ ایک مندہ بھی رہا جائے پیچھے تو وہ بحث ہوگی پھر وہ بحث جب بھی ہوگی کہ یہ سال اگر انہوں نے رکھا ہے تو کس قانون اور آئین کے تحضر کرتے ہیں وہ بحث ہونی ہے اس پہ ہمارے تمام تحفظات موجود ہیں اور وہ ہم اس پہ بحث کریں گے گورنمنٹ کی اپیل کو ہم ہماری خواہش ہوگی کہ اس کو ہم مسترد کریں تو وہ اس میں کوئی چینی آئے یہ ایک اچھا ہیومن انسانی ہمدردی کا فیصلہ ہوگا کہ جس کو بری ہونا ہے وہ بجائے کہ چھ مہینے انتظار کرتا رہے ادھر اٹرنی جنرل صاحب بھی دیگر وہ سرکاری مقلابی ایک ایک پٹیشنر کا وکیل بھی وہ بیعث کرتے رہے پھر دو مہینے کے لیے فیصلہ ریزرو ہو جائے ان کو نکالو ان کی عذیت تو ختم کرو تو یہ ایک اچھا ہا ہے سر آج کے پی کے حکومت کی جانب سے درخواست واپس لینے کی صدا کی گئی تھی تو وہ کیا درخواست تھا؟ انہوں نے کہا ہے ہم اپیل میں نہیں شامل ہم جو فیصلہ سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ ہے پانچ ججو وہاں اس میں ہم متفق ہیں اور یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ سیویلینز کا ٹرائل نہیں کرتے ہیں مطلب یہ ایک نگران حکومت کو منتقیب حکومت کا جواب ہے آج جی آپ نے ترازات جو ہے وہ بھی سپرنگ کورٹ میں پیچھ کی ہیں کیا جو کے پی کے حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ فوجی عدالتوں کا ٹرائل ہے ایکچولی کے پی حکومت کا سٹانس ہے تو وہ الگ ہے یہ جب کیسز ہمارے پاس آئی حکومت کے الیکشن کے بعد اور جب عوامی حکومت الیکٹ ہوئی تو ہم نے پہلے چھار سنبھالتے ہی سارے کیسز کا ٹرائل میں تجزیہ کیا اور یہ سارے کیسز ہم نے دیکھے اور پھر ہم نے ایک اپینین ان کو بیجی کہ بھئی اس طرح ہے کہ آلڑی ایک جوریشل سیٹ اپ جو ہے تو سسٹم جو ہے تو وہ موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے جو سپریم کورٹ کے فائی پیمبر بنچ کا فیصلہ جو تئیس دس دوہزار تئیس کو ہوا تھا وہ پاپر ہے جسٹ ہے اور یہ اپنی اپینین ہم نے ان کو بیجی انہوں نے وہ اپینین جو ہے تو وہ اگری کر لی اور اب ان کو جو ہے تو یہ ایک ریزولوشن جو ہے تو وہ before the provincial cabinet جو ہے تو وہ لے کی جائے گی جس پہ ووٹنگ ہوگی اور وہاں سے permission کے بعد ہم ادھر میں draw کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بنچ نے کہی یعنی ہم نے اپینین دی تھی دو دن پہلے اور آج بنچ کی طرف سے بھی آ گیا کہ provinces کا اس میں کسی قسم کا کوئی کان نہیں ہے یہ ایک federal law ہے وہ ٹچ ہوا ہے اور تو اس سے کیا محسوس ہوتا ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو سارے provinces تھی اس نے کسی کو خوش کرنے کے لیے ہی یہ سارا جو ہے تو وہ پیٹیشن فائل کی تھی تو یہ ہی ہمارا جو ہے تو وہ ایک بگرین نگران کو بننے کی تھی ایکچولی انہوں نے جو لیگل اور ٹکٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کول کی پوری ججمنٹ ہی نہیں آئی تھی اور انہوں نے جو ہے تو ایک پیٹیشن فائل کر دی جو کہ جو نگران حکومت نے کیرٹیکر کا گارمنٹ نے کر دی اور وہ جب پوری ججمنٹ آئی ہے تو وہ fully in accordance with law ہے اس میں کسی قسم کا کوئی قانونی سے کم موجود نہیں ہے ہم نے بالکل پیج وائز ورڈ وائز سب کچھ وہ بڑھ لیا ہے اور اس کے بعد ہی ہم نے اپینین قائم کی جس کی آئی سپریم کورٹ سے بھی تصدیق ہو گئی ہے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو پاہستان تریک انصاف کی کیپی میں حکومت ہے تو پاہستان تریک انصاف کے ہی کارگونوں پر یہ الزام ہے دے سکتے ہیں لیگلی سپیکن جو ہے تو جو ہے تو بلکل ملٹری کوٹس جو ہے تو وہ کانونی نہیں ہے اور ہمارا آئین جو ہے تو اس کی آرٹیکل 175 جو ہے تو اس کے تحت پرلل جوڈیشل سسٹم وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا اور جو سیکشن 9 ہے اور سیکشن 8 ہے فنڈمنٹل رائٹس کا اس کے تحت ایکزیکٹ ہو تو جج ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ اس طرح جج لگانا شروع کر دیں گے تو برم تو لائکن ہو کہ یہ سارا سسٹم ہو آئین ڈپ گر کے پھر وہاں بھی میجر بٹھا دیں اور اس پہ پہلے جو ہے تو 1998 میں سپریم پور کا کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ جج جو ہے تو وہ ایکزیکٹیو آفیسر نہیں ہو سکتا اچھا یہ بتائیے گا کہ نومے کے واقعات جو ملوث کی افراد ہیں جو ابھی بیلوں میں ہیں انتظار کر رہے ہیں انصاف کے بارے سے ایکچولی میں کے بی کے حکومت کا ترجمان تو نہیں ہوں کہ میں اس پارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک قانون کی بات ہے اور قانون کی بات ہم نے فارڈ کر دی انہوں نے مان لی اور بی فور کیبنٹ رکھ دی اور سپریم کورڈ نے علاو کر دی کہ ہاں آپ اپنے آپ کا بھی نمراسل رائٹ ہے آپ ویڈراؤ کریں سیمے فائل کریں اور معاملہ خطط